موسیقی اسلام علیکم رازین میں آپ کی میزبان خدیجہ تار جو آپ دیکھ رہے ہیں این اے ہیڈ لائن تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے 172 ارکان ایوان میں مجود اجلاس 3 اپریل تک منتوی قومی اسمبلی کا اجلاس جپٹی سپیکر کاسم سوری کی زیر سزارت شروع ہوا اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران اپوزیشن ارہکین نے ووٹنگ کب کرانے کا ہی سوال کیا اور کوئی دوسرا سوال کرنے سے انکار کر دیا عمران خان اب وزیر آزم نہیں رہے اسمبلی میں ہمارے 172 ارکان ایوان میں مجود تھے شہباز شریف نے کہا اپوزیشن نے آج ووٹنگ کے لیے سپیکر کو درخواست بھی دی تھی سوالات کرنے والے تمام ارکان نے ووٹنگ کا مطالبہ کیا ڈپٹی سپیکر نے جب دیکھا کہ کوئی میمبر سوال کرنے پر تیار نہیں تو وہ بھاگ گئے آئینی طور پر حکومت کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں فواد چوہدی نے کہا حکومت کی تبدیلی میں گیر ملکی سازش کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سازش میں اپوزیشن کے تمام لوگ ملوث نہیں سازش میں سیاسی کرداروں کے علاوہ میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں قومی مجرم کو کسی صورت این ارو نہیں ملے گا مریم نواز نے کہا امران کے ڈرامے ان جرائم کا خوف ہے جو اس کے اقدداد کے بعد سامنے آئے ہیں امران کی حکومت کا خاتمہ بین الاقوامی سازش ہے تو وہ اپوزیشن سے این ارو مان کر خود اپنے خلاف سازش میں کیوں شریک ہو رہے ہیں قومی اسلام کے کمیٹی کا اجلاس اسکری اور سیول قیادت شریک وزیر خارجہ شام احمود قریشی خوفیہ مراسلہ پر بریفنگ دیں گے اور اسکری قیادت کو بھی خوفیہ مراسلہ دکھایا جائے گا امران خان ہار نہیں مانیں گے اکیلے ہی سب کا مقابلہ کریں گے شہباز گل نے کہا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی اور خالد مغزی کو لیٹر نہیں دکھایا گیا خط کی حقیقت قوم کے سامنے ہے جبکہ ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اور نہ لیں گے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آٹھ گھنٹے تک گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اندھن کی کمی اور پاور پلانٹس میں تقنیقی خرابی کے بائیس بجلی کا شورٹ فال پانچ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے خیبر پکترخواہ میں بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے کے لیے پاولنگ جاری پندرہ سو سے زائد پاولنگ سیشن حساس قرار دیے گئے جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ چون ہزار سے زائد اہلکار تائینات ہیں انسی او سی اپریشن کا آخری دن وزیر آزم عمران خان نے اپنی ٹوئیٹ میں انسی او سی کو مبارک پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج جب انسی او سی بند ہونے جا رہا ہے کہاں کرونا کے خلاف ہمارے اقدامات کو عالمی ایجنسیوں نے سب سے کامیاب تسلیم کیا یہ تھی نے ہیڈلائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نے نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے ہیں